صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو وفاقی وزیر برائے سائنس ان ٹکنالوجی سنیڈر شبلی فراز کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بریفنگ ووٹنگ مشین سے انتخابات میں داندلی کے صدباب میں بھی مدد ملے گی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ ووٹنگ مشین سے انتخابات میں داندلی کے صدباب میں مدد ملے گی صدر مملکت کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابات کے نتائج بروقت موصول ہوں گے وفاقی وزیر برائی سائنس ان ٹیکنالوجی سنیٹر شیبلی فراز نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر صدر مملکت کو بریفنگ دی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ووٹر کی رازداری متاثر نہیں ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا گیا ڈاکٹر عارف حلوی نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابات کے نتائج بروقت موصول ہوں گے صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ووٹر کی رازداری متاثر نہیں ہوگی وفاقی وزیر ورائے سائنس ان ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کی گئی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین محصر قابل اعتماد اور دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین قلیل مدت میں تیار کی صدر مملکت نے سینیٹر شبلی فراز اور وزارت سائنس ان ٹکنالوجی کو ووٹنگ مشین کی تیاری پر مبارک بات دی یاد رہے کہ اسے قبل الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر وزیراعظم عمران خان کو بھی بریفنگ دی گئی تھی حکومت کا خیالہ کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے جس کے ذریعے عام انتخابات کو شفاق بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں دوسرے طرف اپوزیشن کی تمام جماعتیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو موجودہ حکومت کی دو ازار تئیس کے جنرل الیکشن میں دوبارہ جیتنے کی چال قرار دے رہے ہیں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس سے انتخابی عمل شفاف نہیں دکھائی دے رہا اور موجودہ حکومت کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی یہ ایک نئی چال ہے لہٰذا پاکستان میں تمام اپوزیشن جماعتیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو رد کرتی ہیں اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے جس کو پاکستان کی تمام میجر پارٹنگ مسترد کر چکی ہے موسیقی موسیقی